بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا فیضاباد دھرنے کے حوالے سے جو آج سبریم گورڈ کا فیصلہ آیا ہے اس بینچ کے حصہ تھے جسٹس مشیر عالم صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب قاضی فائز عیسہ صاحب نے یہ فیصلہ لکھا ہے اور قاضی فائز عیسہ صاحب دبنگ جاج ہیں اور اتنے دبنگ ہیں کہ جب ہودیبیا کیس چل رہا تھا وہ ہودیبیا کیس کے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ شریف خاندان نے جو باہر یہ لندن فلیٹس لیے تھے اگر اس کی منی ٹریل آپ نے ڈھونڈنی ہے نکالنی ہے تو وہ ہودیبیا کیس تھا جس میں عساق ڈار نے اطراف کیا تھا اس کا عساق ڈار کے اطرافی بیان موجود ہے کہ کس طرح سے وہ نواشنف کے لیے منی لانڈرنگ کرتے رہے وہ ساری منی ٹریل موجود ہے کہ کیسے پیسے باہر گئے اور پھر کیسے لندن فلیٹس لیے گئے اور یہ ہودیبیا کیس جب نیب نے سپریم کورٹ کے پانچ لکنی بینچ کی ابزرویشن کے بعد اس کو کھولنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل کی تو قاضی فائز عیسہ صاحب اس بینچ کا حصہ تھے اور قاضی فائز عیسہ صاحب نے اس بینچ میں ہوتے ہوئے یہ میڈیا کو حکم جاری کیا تھا کہ میڈیا اس کے اوپر بات نہیں کرے گا اور اس وجہ سے ہم نے میڈیا پر بات بھی نہیں کی تھی ہم یہ بھی نہیں بتا سکے تھے کہ قاضی فائز عیسہ صاحب نے کس طرح سے نیب پریسیکیوٹر کو وارننگ دی تھی کہ اگر دوبارہ تم نے جسٹس آصف صاحب خوزہ صاحب کی ججمنٹ کا حوالہ دیا تو میں تمہیں توہینی عدالت کا نوٹس جاری کر دوں گا کیونکہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ جو نیب کے پریسیکیوٹر تھے وہ ہوتیبیہ کو کھولنے کے لیے ہوتیبیہ کیس کے حوالے سے جسٹس آصف صاحب خوزہ صاحب کے بیس اپریل کے فیصلے کا بار بار وہ حوالہ دینا چاہ رہے تھے کہ خوزہ صاحب نے اپنے بیس اپریل کے فیصلے میں کیا لکھا تھا ہوتیبیہ کے حوالے سے وہ فیصلہ جس میں آصف صاحب خوزہ صاحب نے اور جسٹس گلدار صاحب نے پہلے ہی راؤنڈ میں نواز شریف کو نا اہل قرار دے دیا تھا لیکن دین ججز نے کہا کہ جائی ٹی بنانی ہے پھر وہ جائی ٹی بنی ہے اور پھر وہ معاملہ اگلی سٹیج بھی چلا گیا اس کیس میں نیب پریسیکیوٹر کو کازی فوائزیسا صاحب نے یہ کہا تھا جب نیب پریسیکیوٹر نے تین بر حوالہ دیا خوزہ صاحب کی ججمنٹ کا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اب تم نے اس ججمنٹ کا حوالہ دیا تو میں تمہیں توہینی عدالت کا نوٹس جاری کر دوں گا اور ساتھ ہی ہم میڈیا والوں کو یہ حکم جاری کر دیا گیا تھا کہ آپ اس کیس کے میریٹس پہ اور ان چیزوں پہ میڈیا پہ بات بھی نہیں کر سکتے تو دبانگ کیوں کے جاجے ہیں تو ہم نے اس پہ کوئی بات نہیں کی اور ایک اور جو بات ایز ای رپورٹر میں جب ان کے عدالت میں اس طرح کے خاصور بھی ہے ہم نے قبر کیا فیضہ بات دھرنے والا کیس جو میری ابزرویشن ہے غلط بھی ہو سکتی ہے بزاری بات ہے جب آپ کوئی چیز ابزار کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ دلوں کے حال نیتیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ ہر چیز پہ ان کی کمپرومائز کر لیتے ہیں ٹولریٹ کر لیتے ہیں ہر چیز لیکن اگر وہ کوئی چیز ٹولریٹ نہیں کرتے تو وہ آئی ایس آئی کے معاملات اور فوج کے معاملات جب بھی جہاں پہ فوج کا نام آ جاتا ہے آئی ایس آئی کا نام آ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ بہت زیادہ ہائپر بھی نظر آتے ہیں یہ جو فیضاباد دھرنا تھا اس میں ایک ایک ڈیڈیڈ گھنٹا قاضی فائزی صاحب مسلسل برسے فوج کو پر برسے آئی ایس آئی کو پر برسے اور فائزی صاحب جو ہیں وہ ہدیبیہ کیس تو انہوں نے بند کر دیا آگے یہ کرپشن کا معاملہ تھا چھوڑ دیں بس ٹھیک ہے آپ کتنی بار نواز شریف بیچارے کو جو ہے وہ پرسیکیوٹ کریں گے کتنی بار اس کو آپ اس کو لٹکائے رکھیں گے لیکن فوج کے معاملے میں قاضی فائزی صاحب جو میں نے دیکھا ہے وہ کمپروائز نہیں کرتے ٹولریٹ نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے یہ قاضی فائزی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ کیوں وہ فوج اور آئی ایس آئی کوئی شاید پاکستان کے ہر مسئلے کی وجہ سمجھتے ہیں خیر قاضی فائزی صاحب نے یہ جو فیصلہ لکھا ہے اس میں قاضی فائزی صاحب نے پہلے تو بیک گراؤنڈ سارا لکھا اس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے لکھا کہ کیسے وہ نامنیشن فارم سے ایک شک نکال دی گئی پھر دوبارہ وہ ڈال دی گئی حکومت نے وہ غلطی اپنی تسلیم کرتے ہوئے وہ شک ڈال دی پھر فیضاباد میں بائیس روز تک دھرنا دے دیا تحریک اللہ بیک نے پھر انٹرسنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو آس کو کیوں یہ عبامی مفاد کا معاملہ تھا کیوں بنیادی حقوق کی فراہمی کا معاملہ تھا کیوں ہم نے یہ آس کو دوٹس لیا تو انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھایا اور ہم اس پہ اختلاف نہیں کرتے ہمارے اطراز نہیں ہیں میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آس خود نوٹسز لینے چاہیے ساکر بنیسار صاحب نے جتنے آس خود نوٹسز لیے وہ ٹھیک لیے کیونکہ کسی بھی ساکر بنیسار صاحب کے آس خود نوٹسز کا نقصان کسی عام بندے کو نہیں ہوا اگر نقصان ہوا ہے تو وہ مافیاز کو ہوا ہے گو کہ ان کے جانے کے بعد ایک مہم چلی اور ایسے لگا کہ انہوں نے جتنے آس خود نوٹسز لیے تھے پتہ نہیں کہ عوام کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا حالانکہ ان کے کسی ایک بھی آس خود نوٹسز کا نقصان عوام کو نہیں ہوا عوام کو ان کے ہر آس خود نوٹسز کا فائدہ ہوا اسی طرح کیونکہ ہم تو آس خود نوٹسز کے فیور میں اور قاضی فائدہ صاحب نے پشاور میں وہ جو آس خود نوٹسز کا کے پی کے کیسپیتالوں کے ویسٹ کا معاملہ جہاں پہ تنازع ہوا تھا ساکر بنیسار صاحب سے پھر انہوں نے اخلافی نوٹ بھی لکھا تھا پھر بعد میں منصور علی شاہ صاحب نے اتفاق کیا تو وہاں پہ تو انہوں نے پرسیجر کو کہا کہ بہت پرسیجر پہ فائدہ صاحب نے بات کی کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا لیکن اس ججمنٹ کے اندر فائدہ صاحب نے بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں کیونکہ فیصلے پہ عظمت صحیح شیک صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ hides Logan صاحب بھی آپ کومنٹ کرسکتے ہیں اور فیصلے بھی آپ کومنٹ کرسکتے ہیں ہم فیصلے پہ کومنٹ کر رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں فائدہ صاحب نے ایسی لکھی ہیں جو اس سے ریلیissoی نہیں تھی مثلا کوئی relevant یہ بات نہیں تھی کہ جی وہ جیوک کو بہت زیادہ بند کرائے گیا وہ کنٹرنیمنٹ ستے اندر ڈان کو وہ قیدی اعظم اس میں شروع کرنے والے تھے وہ اتنا بڑا اخبار ہے اور ڈان پہ بڑی پابندیاں لگائی گئیں گدھنوں لگائی گئیں میڈیا پہ سنسر لگایا گیا تو سنسر تو سر آپ نے بھی سنسر تو نہیں کہیں گے لیکن آپ نے بھی تو میڈیا کو منع کر دیا تھا اور پھر آپ نے تین پیشوں کے بعد آپ نے فارغ کر دیا کیس ہی آپ نے کہا کہ آپ ادابیہ کھول ہی نہیں سکتے خیر اس میں انہوں نے فائزیزہ صاحب نے یہ بھی لکھا کہ میڈیا نے بہت زیادہ کوری جی تحریکلہ بیک کو چینل نائنٹی دو کا بھی ذکر ہے گو کہ چینل نائنٹی دو میں خود اس وقت تھا اور اس وقت چینل نائنٹی دو کہا جاتا ہے کہ فیضاباد دھرنے کے لوگوں کو انہوں نے کھانا پروائیڈ کیا چینل نائنٹی دو بیسیکلی وہاں پہ جو امپلائیڈ سے چینل نائنٹی دو کی ڈی ایس این جی تھی اپنا سٹاف تھا جو ہمارے نالج میں ہیں وہ یہی ہے کہ چینل نائنٹی دو کے ان سٹاف کو ڈی ایس این جی میں جو رپورٹر ہوتا تھا جو کیمران ہوتا تھا سوری ان کو وہ کھانا جاتا تھا چینل نائنٹی دو کا بھی انہوں نے ذکر کیا پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمیں رپورٹ دی گئی اس میں ایس ای نے جو رپورٹ دی اس میں انہوں نے کہا فائزہ صاحب لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید اس دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے جاز الحق سپورٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی کا علماء ونگ سپورٹ کر رہا تھا ایک پیپلز بارٹی کرنمائیں وہ کر رہے تھے پھر اسی میں انہوں نے بارہ مائی کا واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ اگر بارہ مائی کا جو واقعہ ہے اس کے جو قاتل تھے کراچی میں ان کو منتقی انجام تک پہنچا دی جاتا تو اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوتے پھر انہوں نے پی ٹی آئی اور پیٹ کے دھرنے کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور کہ پی ٹی آئی اور پیٹ نے دھرنہ دیا پھر پی ٹی آئی کا تو انہوں نے لکھا ہے کہ چار حلکوں کے لیے وہ پھر انہوں نے کمیشن بنوایا کمیشن نے کہا کہ دھاندی نہیں ہوئی پی ٹی آئی کے الزمات غلط ثابت ہوئے لیکن فائزی صاحب نے عوامی تحریک کا ذکر نہیں کیا کہ عوامی تحریک کیوں دھرنہ دے رہی تھی عوامی تحریک تو چودہ ان شہداغ لیے دھرنہ دے رہی تھی جو نولی کی دیاستی دہشتگردی سے شہید ہوئے تھے اور شاید پتہ نہیں اس حوالے سے بھی قائچ فائزی صاحب نے لکھا نہیں ہے شاید وہ لکھ دے تھے تو بہتر ہوتا کہ کس طرح سے پانچ سال ہو گئے ہیں پاکستان امامی تحریک نے دھرنہ دیا تھا اب آگے سپریم کورٹ کے حکم پہ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس آیا تو پھر جا کے جی آئی ٹی بنی اور اب وہ جی آئی ٹی کام کر رہی ہے اس حوالے سے بھی خیر میں آپ کو جی آئی ٹی کی انفرمیشن لے کے بتاؤں گا کہ اس کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے پھر فائزی صاحب نے ریاست کی ناکامی کا ذکر کیا ہے کہ تحریک لبیہ کے دھرنے کے معاملے میں ریاست مکمل طور پر ناکام ہو گئی یہ الیکشن کمیشن کو بہت تنقید کا نشانہ بنائی انہوں نے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اگر کوئی جماعت اپنا سورس و انکم نہیں بتا رہی اس کے خلاف کروائی کرنی چاہیے اگر کوئی سیاسی جماعت اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے جو تریکلے بیک نہیں کی تو ان کے خلاف کروائی ہونی چاہیے پیمرہ کے اوپر انہوں نے بات کی پیمرہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے میں ناکام راہ جس طرح سے میڈیا کو ریگولیٹ ان کو کرنا چاہیے تھا جو ہیٹس بھی جا رہی تھی لیکن وہیں پہ انہوں نے پیمرہ کو یہ بھی کہا کہ جو ان کے لیسنسز ہیں جن چینلز کو انہوں نے لیسنسز جاری کیا ہے ان کی نشات جہاں جہاں بند کی گئی ہے یعنی ان کا اشارہ ڈان اور جیو کی طرف تھا کہ اس حوالے سے پیمرہ کوئی کاروائی نہیں کر سکا اور ریالیکشن بھی دی ہے کہ ان کے بل اپریٹرس کے خلاف کاروائی کی جائے جو کہ جیو اور جو ڈان ہے ان کو بند کرانے میں جن لوگوں کا کردار ہے پھر انہوں نے پی ایف یو جے کی اس قرارداد کا ذکر کیا کہ جو انہوں نے کہا کہ میڈیا پر سینسرشپ ہے پھر انہوں نے آئی ایس ای کو کہا کہ آئی ایس ای سے ہم نے پوچھا کہ آپ ہمیں ٹیکس کے بارے میں بتائیں گی یہ جو تحریکل اببہ کے کرتے دھرتے ہیں اتنا ٹیکس دیتے ہیں ان کا سورس و انکم کیا ہے تو آئی ایس ای نے کہا ہمارا منڈیٹ کیا ہے منڈیٹ نہیں ہے تو ہم نے آئی ایس ای کو کہا کہ اپنا منڈیٹ بتائیں آئی ایس ای اپنا منڈیٹ نہیں بتا سکی اٹانی جنرل نے بند افافے میں منڈیٹ بتایا پھر انہوں نے دنیا کے کچھ ممالک میں کہ وہاں کی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ ان کا ایک منڈیٹ ہوتا ہے وہ کے اندر رہے کے کام کرتے ہیں پھر فائزیسہ صاحب نے کہا کہ جب وردی میں لوگ جو ہیں وہ دھرنے والوں کو پیسے دیں گے تو پھر یہ تاثر توبرے گا کہ شاید سپورٹ کیا جا رہا تھا آرمی کے کچھ لوگوں کی جانے سے پھر انہوں نے کہا کہ آصف غفور صاحب کے بارے میں کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ وقت ثابت کرے گا کہ دو در اٹھاریک کے الیکشن شفاف تھے وہ کہتے ہیں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیئے تھا راستے بند کرنے کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ راستے بند رہے کچھ نہیں کیا گیا لوگوں کو بڑی مشکل ہوئی پھر انہوں نے کہا کہ جو نفرت انگیز فتوے ہیں جو دے رہے ہیں ان کے خلاف کروائی ہونی چاہیے کیبل اپنیڈرنس کے خلاف کروائی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہر ادارے کو اپنے منڈیٹ میں رہ کے جو اس کا دائر اختیار ہے اس میں رہ کے اس کو کام کرنا چاہیے اور انہوں نے کہا ہے ہوتے ہوئے سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں اور ان کا حلف اس کی چیز کی اجازت نہیں دیتا اسکر خانکیس کا انہوں نے کہا اسکر خانکیس جو ہے اس میں بھی کہا گیا تھا کہ آرمی کے جو لوگ ہیں وہ سیاست میں ملابس نہ ہو انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کو چینلز بند نہیں کروانے چاہیے ایجنسیوں کو میڈیا پر انفلوینس نہیں کرنا چاہیے ایجنسیوں کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنے چاہیے پھر انہوں نے کہا جو پولیس ہے اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے دھرنوں سے نمیٹنا ہے کچھ ان کے سٹینڈرز ہونے چاہیے کہ کس طرح سے دھرنوں سے نمیٹنا ہے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں تھیں ساری میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو جو فائزی صاحب کا فیصلہ ہے اس کے مین جو پوائنٹس ہیں ان سے آپ کو بتا سکوں یہ مختصر سی ویڈیو میں میں نے آپ کو ترتالی صفحات میں جو مین پوائنٹس تھے ان کے بارے میں بتا دیا ہے اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے خدا حافظ